اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے مصدق ملک اس وقت خطاب کر رہے ہیں ایک سو اٹھتیس ایم ایم سی ایف ڈی گیس جو ہے یہ ساڑھے پانچ سو ملین ڈالر کا فائدہ ہے ملک کو سالانہ اس کے علاوہ میں سر آپ کے سامنے یہ پیشکش کرنا چاہوں گا کہ جو گیس آپ پائپ لائن میں ہے جو اگلے چھ مہینے کے اندر اندر پائپ لائن میں آنے والی ہے وہ ایک سو بتیس ایم ایم سی ایف ڈی اضافی گیس ہے تو ایک سو اٹھتیس ڈال چکے ہیں ایک سو بتیس آنے والی ہے ان کو اکٹھا کر لیں تو ایک اشاریہ ایک بلین ڈالر کا فائدہ ہے قوم کو یہ جو پچھلے بارہ مہینے میں صرف گیس کی مد میں اس میں بھی نہ روس کا تیل نہ ازربائیجان کی گیس نہ ٹاپی کا منصوبہ نہ بیسیکلی جو ہم باہر جا کے اپنے آف شور کے نئے زخائر دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں بنو میں ان تمام علاقوں سے تقریباً دو سو ستر ایم ایم سی ایف ڈی گیس دریافت ہو چکی ہے جس میں سے ایک سو اٹھتیس آ گئی ایک سو بتیس آنے والی جس کی قیمت ایک اشاریہ ایک بلین ڈالر ہے پورا ایم ایف کے پروگرام کی پہلی قصد ایک بلین ڈالر اور صرف بارہ مہینے چودہ مہینے اور بالخصوص پچھلے چھ سات مہینے میں جو گیس انٹریڈیوس کی گئی ہے اس کا فائدہ ملک کو ایک اشاریہ ایک بلین ڈالر تو یہ ہے سر آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہم کشکول توڑیں گے یہ اس کشکول کو توڑنے کا منصوبہ ہے جس کو اوپر عمل درامت ہو نہیں رہا سر ہو چکا ہے اور آپ کے سامنے ایک اشاریہ ایک بلین ڈالر کا پیکج جو ہے وہ اگلے چھ مہینے میں سامنے آ جگے جس میں سے پانچ سو پچاس ملین ڈالر کا فائدہ آ چکا ہے آج جو سر آپ نے یہ ابھی نکاب کشائی کی ہے اور دعا مانگی ہے اس وقت تک سر صرف جو یہ ہمارا آئل ویل ہے ایک ویل یہ بطامی آئل ویل اس میں سر فورٹی تھری سے فورٹی فائیو ملین ڈالر کی گیس سسٹم میں آ چکی ہے پنتالیس ملین ڈالر کی گیس آ چکی ہے اور انشاءاللہ دو نئے ویلز جو ہم ون اور ولی ٹو ایکسپلور کر رہے ہیں اس سے یہ پچاس ایم ایم سی ایف ڈی ہو جائے گی جس کی قیمت ایک سو پچھتر ملین ڈالر سے دو سو دس ملین ڈالر ہے تو یہ میں سر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا لیکن آپ کے حکم کے مطابق جہاں پہ ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں گیس بعد میں نکلے گی علاقے کے لوگوں کی ترقی پہلے ہوگی تو ان ویلز کے اوپر ہم نے تین عرب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا نہ صرف اعلان کیا ہے بلکہ ان کی تعمیر شروع کروا دیئے اور ہماری ہر آئل کمپنی جہاں جہاں قدم رکھے گی وہاں پہ آپ کے حکم کے مطابق ٹرانسفورمیشن ہوگی وہاں سکول کھلیں گے وہاں پہ کلینک کھلیں گے تو یہ معاملہ صرف گیس کا نہیں ہے یہ معاملہ علاقائی ترقی کا ہے تو میں سر ایک دفعہ پھر آپ کی لیڈرشپ کیونکہ صرف آپ جانتے ہیں کہ اس راستے میں کتنی مشکلات تھیں کتنے لوگ تھے جو اس کے راستے میں کھڑے تھے کیونکہ ان کے کو ذاتی مفاد تھے آپ نے ان کو ڈسمنٹل کیا ہے میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا تینکیو بہر مچ وہ صدق ملک تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم نے مجھے تین لائنوں کمنڈیٹ دیا وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں توانائی کم نہیں ہونی چاہیے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ ملک پہلے بنانا ہے سیاست بعد میں دیکھیں گے کشکول توڑنے کے منصوبے پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پنتالیس ملیان ڈالر کی گیس سسٹم میں آ چکی ہے یہ بات ان کی جانب سے کہی گئی ہے ساتھی آپ کو بتائیں تقریب اس وقت جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف بھی اس تقریب میں موجود ہیں آٹھ منصوبے ہیں جن کا سنگے بنیاد وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے رکھا گیا ہے جس میں گیس کی فرامی کے منصوبے بھی شامل ہیں اور اب سے کچھ دیر قبل مسدق ملک گفتگو کر رہے تھے جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیراعظم نے مجھے تین لائنوں کا منڈٹ دیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں توانائی کم نہیں ہونی چاہیے جو لوگ باتیں بناتے تھے ان کو نظر آنا چاہیے کہ اب ہم کام کر رہے ہیں اور اس ملک میں ترقید جاری و ساری رہے گی